مچھلیاں چینی کمپنی جو ریت کے بہانے سونا لے گی اس سونے کی مالیت کتنی ہے آج ہم اس بارے میں جانیں گے یعنی پاکستان کا وہ دریا جہاں سے وہ سونا نکالا گیا ہے آج ہم اسی دریا پر جانے والے ہیں اس دریا سے لوگوں کو روز کتنے کا سونا ملتا ہے پاکستان کے اس دریا میں سونا کہاں سے آ رہا ہے لوگ اس دریا سے ایک لمبے عرصے سے سونا نکال رہے ہیں مگر پھر بھی سونا وہاں سے ختم کیوں نہیں ہو رہا دریا سے سونا نکالنے کا سب سے بہترین ٹائم کونسا ہوتا ہے سال میں وہ ایسا کونسا وقت ہوتا ہے جب اس دریا میں اور سونا آتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دریا سے سونا تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور دریا سے سونا کیسے نکالتے ہیں آئیے یہ سب جاننے کے لیے اسی دریا پر چلتے ہیں یہ ریت آپ کو جہاں بھی نظر آئے گی یہ معمولی سی ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن اگر آپ چلے آتے ہیں پاکستان کس دریا کے کناروں پر تو یہاں پر یہ ریت نہیں بلکہ سونا ہے جی ہاں سونا اس ریت میں چھپا ہے ویسا ہی سونا جسے تلاش کرنے میں نہ جانے کتنے ہی لوگ مرے گئے کتنوں نے اسی سونے کی تلاش میں اپنے ملک چھوڑ دیئے کتنے ہی لوگ ایسے ہی سونے کے خزانوں تک پہنچتے پہنچتے اپنی کشتیوں سمیت سمندر میں ڈوب گئے یہ سب کچھ دنیا میں تب ہو رہا تھا جب اس دریا کے کناروں پر اس ریت میں سونا پڑا رہا لیکن لوگ اس بات سے بے خبر رہے دریا سے سونا نکلتا ہے یہ بات زیادہ عرصے تک چھپ نہ سکی اور لوگ سونا تلاش کرنے کے لیے یہاں پر بھی پہنچ گئے یہ دریا سندھ ہے یہاں اٹک کے مقام پر یہ لوگ اپنی قسمت ازمارے ہیں یہ سونا تلاش کر رہے ہیں وہ سونا جس سے ان کا گھر چلے گا وہ سونا جو ان کے بچوں کی بھوک مٹائے گا وہ سونا جو ان کی زندگی چلائے گا یہ اس سونے کی تلاش ہے جسے چین کے پہاڑوں سے لداخ وہاں سے سکردو گلگت اور پھر یہاں تک آنے والا یہ دریا اپنے ساتھ لے آتا ہے یہ سونا نکالنے کا قدیم طریقہ ہے اس طریقے سے پتھروں اور ریت پر پانی ڈالا جاتا ہے جس کے بعد ریت نیچے چلی جاتی ہے اور پتھر اوپر رہ جاتے ہیں پتھروں کو پھینک دیا جاتا ہے اور باقی بچی ہوئی ریت امید کی کرن بن جاتی ہے جو لوگ دریا سندھ کے کناروں سے سونا نکالتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے باپ دادا بھی اسی دریا کے کناروں سے سونا نکالا کرتے تھے اور اب وہ ان کی جگہ یہاں سے سونا نکالتے ہیں جس سے ان کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے دریائے سندھ کی اس ریت میں سونا کیسے آیا؟ اس کا جواب ہے خزانوں سے بھرے ہوئے وہ قیمتی پہاڑ جن پر جب بارش برستی ہے یا جب ان پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی دریائے سندھ میں آ گرتا ہے تو وہ سونا جو ان پہاڑوں میں موجود ہوتا ہے اس کے ذرات بھی دریائے میں آ جاتے ہیں دریائے سندھ میں شامل ہونے والے چھوٹے بڑے دریائوں کی وجہ سے مزید سونا اس دریائے میں آ جاتا ہے سیلاب کے دن آتے ہیں تو ان دنوں میں جتنا سونا اس دریائے میں شامل ہوتا ہے اتنا پورے سال میں کبھی اس دریائے میں شامل نہیں ہوتا تب یہ دریائے دل کھول کر اپنے سونے کے خزانوں کو اپنے کناروں پر پھینک دیتا ہے لیکن اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو چند مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے یعنی سردیاں آنے تک کا انتظار یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے پانی دریائے میں اتنا نہیں آتا جتنا گرمیوں میں آتا ہے لہٰذا دریائے میں پانی کام ہو جاتا ہے اور وہ جگہ جو پہلے دریائے کے اندر ہوتی تھی وہاں سے پانی ہٹنے کے بعد وہ ریت باقی رہ جاتی ہے جس میں سونا ہوتا ہے تب سونا نکالنے کا سیزن شروع ہوتا ہے اور لوگ شدید سردی میں پہلے یہاں سے ریت جمع کرتے ہیں اور پھر اسی طرح دریائے کے تھنڈے پانی سے پتھروں اور ریت کو الگ کر کے سونا تلاش کرتے ہیں اور پھر اسی طرح دریائے کے سونا تلاش کرتے ہیں سونے کی تلاش کا یہ سلسلہ گرمیاں آنے تک جاری رہتا ہے یعنی دریائے میں پانی بھرنے سے پہلے پہلے تک جو جتنا سونا نکالنا چاہتا ہے یہ دریائے اسے اس کا پورا پورا موقع دیتا ہے دریائے سندھ کی ریت میں موجود سونا اس بات کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دریائے جن راستوں سے جن پہاڑوں سے ہو کر یہاں تک آتا ہے وہاں پر یقینی طور پر سونا موجود ہے اور اگر وہاں پر سونے کو تلاش کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہاں سے سونے کے اس سے زیادہ زخائر دریائے سو جائیں جو چائنہ کو اپنے ان علاقوں سے ملے ہیں جو پاکستان کے قریب ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس دریائے میں اور اس کے کناروں پر آخر کتنا سونا ہو سکتا ہے جتنا سونا اس دریائے کے کناروں پر پڑی ہوئی ریت میں موجود ہے اس سے کہیں زیادہ سونا اس دریائے کے پانی کے اندر ہے یہاں پر کتنا سونا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین کی ایک کمپنی کو اٹک خرد کے مقام پر دریائے سندھ سے ریت نکالنے کا ٹھیکہ دیا گیا یہ ٹھیکہ دس کروڑ بیس لاکھ روپے میں دیا گیا چینی کمپنی ریت کی بجائے روز سونا نکالتی اور یہاں سے سونا لے جاتی کمپنی روز تقریباً پانچ کلو سونا نکالنے میں کامیاں بھجاتی کمپنی گیارہ مہینے تک روز سونا نکالتی رہی مگر یہاں پر اتنا سونا ہے کہ تب بھی یہاں سے سونا ختم نہ ہوا اس پورے عرصے کے دوران وہ چینی کمپنی بیس ارب روپے سے زائد مالیت کا سونا لے اڑی اور اب ذرا ان غریب لوگوں کو دیکھیں یہ یہاں سے روزانہ کا کبھی دو ہزار کبھی قسمت بہت ہی اچھی ہو تو تین ساڑھے تین ہزار کا سونا نکال پاتے ہیں لیکن اگر ان کی محنت کو دیکھا جائے تو پھر یہ رقم کچھ بھی نہیں ریت نکالنے کے بہانے چینی کمپنی نے دریائے سندھ کے ایک چھوٹے سے علاقے سے اربوں روپے کا سونا نکال لیا اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس دریائے کے پانی کے اندر اور اس کے باقی کناروں پر اور کتنا سونا ہوگا پہاڑوں سے بہہ کر آنے والا پانی اس دریائے کو سونے سے بڑھتا رہتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دریائے میں سونے کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے لیکن بلوچستان میں سونے کے اربوں ڈالر کے زخائر اگر پاکستان کے حالات نہیں بدل پائے تو پھر اس دریائے میں پائے جانے والے سونے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں بس یہی سوچ کر ہم سب کو خوش رہنا چاہیے کہ پاکستان کے دریائوں میں سونا ہے پاکستان کے پہاڑوں میں سونا ہے